السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان لائیوہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ آج پانچ سبری یوم کشمیر یعنی یوم جگ جاتی ہے تو آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کشمیر کے لیے کیا جذبات ہیں السلام علیکم والیکم آنٹی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آنٹی مجھے یہ بتائیں کشمیر کے لیے آپ کے کیا جذبات ہیں لڑائیہ ہو رہی ہیں والیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے ہم مجھے یہ بتائیں یوم کشمیر کے لیے آپ کے کیا جذبات ہیں ہم کشمیر کے لیے خصوصی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کشمیر کے حال پر رہے ہیں مطانع صفرمائے اور کشمیر بنے گا پاکستان ضرور انشاءاللہ ہم زندگی بر کشمیر کے جتنے عوام ہیں چھوٹے بڑے بزرگ سب کے لیے ہم خصوصی دعا کرتے ہیں اور جو شہید ہو جکے اس کے بھی اس کے لیے بھی ہم خصوصی دعا کرتے رہیں گے ہم جب تک ہماری زندگی ہے پورے پاکستان کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ بھی دعا قبول کریں اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے کیا آپ کو لگتے کہ کشمیر کیا کامیاب ہو سکے گا مجھے اللہ پر روز ہے انشاءاللہ اگر پاکستان کے اکمران چھائیں اور پاکستان کے جتنے اکمران ہیں چاہے پیپل ہو نون لیک ہو جماعت اسلامی ہو عوامی نشنل جو بھی ہو یہ آپس میں اتفاق رکھے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن میں پا تو کشمیر سے آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ مجھے اپنایا آپ کے کشمیر کے پارے میں کیا جذبات ہیں کشمیر کے پارے میں جذبات ہی جذبات ہیں ہمارے کے ان کو آزادی ملنے چاہیے جو ان کا ایک حق ہے جب پاکستان اور انڈیا میں جب سپریشن ہوئی تھی تب بھی ان کو رائٹ دے دیا گیا تھا جو جمہو کشمیر کے اوام چاہے گی جس طرف جانے چاہے اس کو ان کا رائٹ ہے اگر وہ انڈیا کے طرف جانے چاہے ہیں انڈیا کے طرف چلے جائیں اگر وہ پاکستان کے طرف جانے چاہے ہیں پاکستان کے طرف چلے جائیں اگر انہوں نے الگ ایک ریاست بنانی ہے تو ان کا پورا پورا حق ہے لیکن انڈیا ان پر قابض ہو گئی ہے اور وہاں پر ظلم ستم ہو رہے ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے کہ ان کو آزادی ملے اور اور ہماری حکمران ہے وہ آپ پاس بھی دوسری سے لڑ رہے ہیں نہ کہ کشمیر کے بارے میں سوچ رہے ہیں بس ہماری جو جذبہ ہے وہ بس ایک سلوگن کی طرح یہ ہے کہ کشمیر ملے آزادی بس اور ٹویٹر پر ٹویٹ کر دیا اور فیس بک کی پوشٹ کر دیا بس یہ ہماری جتجہ ہے تو ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا کرنا پڑتے ہیں ہماری دور پر کرنا پڑتے ہیں ہماری حکومت کرے انٹرنیشنل لیول پر جا کے بات کریں مران خان نے کائی بھی بار بات کی ان کو لیکن ہم جو یو این جا ہے وہ اس پر میں کوئی کام کر نہیں رہی ابھی تک فیلہ وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے بس سمپل چلیں ہم دعا تو کر سکتے ہیں کشمیر کے لیے ہاں دعا تو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ اللہ ان کو ازادی دے بس یہ دعا ہے ہمارے کے لیے اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسے ہیں سر آپ اللہ کی رحمت سلام مجھے یہ بتائیں کشمیر کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں کون سے کشمیر کی بات کر رہے ہیں آپ ہمارا کشمیر ہمارا کشمیر ہمارا کشمیر تھا اب نہیں ہیں وہ کیوں وہ کیسے بیچ دیا ہے انہوں نے کس نے بیچ ہے یہ ہماری گورمن نے بیئی دیا ہے ایک ڈیٹھ سال پہلے بیئی دیا انہوں نے کشمیر ابھی تو ہمارا ملک خود کشمیر بنا ہوا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اتنی مہنگائی ہو رہی ہے لوگ مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں بیڑا غرق کر دیا ملک انہوں نے ہمارا ملک کشمیر سے بطر ہو گیا ہے وہ کشمیر تو رہا ہی نہیں وہ تو ایک نا ایک جنات کی وادی ہوتی ہے نا جہاں پہ کوئی انسان نظر نہیں آتا کوئی پرندہ نظر نہیں آتا وہ اتنی خوبصورت وادیاں تھی جن کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اور اتنی کرفیو لگا ہوا ہے تو جذبات تو ہمارے پاکستانیوں کے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے مگر ان حکمرانوں نے اس کو بیش دیا انہوں نے پچھلے سال جب یہ گئے ہیں انہوں نے کشمیر کا بیڑا غرق کر دیا یہ معاملات ہیں جی ناظرین آپ نے لوگوں کی رائے جانی مزید کسی بھی اپ ڈیٹ سے باقابر رہنے کے لیے نوائے انسان کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اپنی میزبان لائف شاہد کو دیجئے اجازت خدا حافظ